بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ناروال سپورٹ سٹی کے منصوبے پر موجود ہوں جس کے جرم میں مجھے اڈیالا جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے زمانت کے تفصیلی فیصلے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ منصوبہ مفاد عامہ کا منصوبہ تھا یہ منصوبہ پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا رہائشی کھیلوں کا منصوبہ تھا جس میں کھیلاریوں کی رہائش اور تربیت کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ ہمارے نوجوان کھیلاری دنیا کے بہترین کوچز کی نگرانی میں بینون اقوامی میار کی سہولتوں پر تربیت حاصل کریں اور پاکستان جس کا نام کھیلوں کے میدانوں سے مٹ گیا ہے دوبارہ ایشین گیمز اولمپکس کے وکٹری سٹینڈز پہ پاکستان کے کھیلاری پاکستان کا پرچم تھامے نظر آئیں بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے اس قومی نویت کے منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اس منصوبے کے پاداش میں میرے خلاف ایک جھوٹا اور بھونڈا ریفرنس بنایا گیا جس میں ابتدا میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ بورڈر سے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ کم از کم اس کی بورڈر سے چودہ کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ لاہور کے دیفنس سوسائٹی کے فیز سیون ایٹ جو کہ تقریباً بورڈر پر ہیں ان سے بہت زیادہ بورڈر سے دور ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس منصوبے پہ چھ ارب روپے زائے کر دیے گئے جبکہ اس منصوبے کی کل لاغت دو آشاریہ نو ارب تھی اور اس میں سے فقط دھائی ارب اس پر خرچ ہوا تھا اس طرح کے بھونڈے الزام لگا کر اس منصوبے کو پولٹسائز کیا گیا سکینڈلائز کیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو دوزار اٹھارہ میں نوے فیصد مکمل تھا اور جس جگہ پہ میں کھڑا گفتگو کر رہا ہوں یہ کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نمائش میچ کھیل کر گئی اس نے ایک اگزیبیشن میچ کھیلا اور پاکستان کے ٹاپ ٹوئنٹی ٹو کھلاڑیوں نے جس میں پانچ سابق کپتان ہیں اس میچ میں حصہ لیا مصبع الحق نے کہا کہ میں جب دبائی جاتا تھا تو وہاں ان کے سپورٹس کے منصوبے اور کامپلیکس دیکھ کے سوچا کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسے منصوبے کب بنیں کہ اندازہ ہوا کہ یہ منصوبے تو بن گئے ہیں لیکن آج اس منصوبے کو تین سالوں میں ایک مایاناز بین الاقوامی میار کی سپورٹ سٹی سے بھوت بنگلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے فنڈز روک دیئے گئے ہیں اس کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے کام رک گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سٹیڈیم جہاں کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر گئی ہے ایک جنگل کا نظارہ پیش کر رہا ہے اسی طرح ہاکی کی ایسٹرو ٹرف کریٹوں میں پڑی پڑی ضائع ہو گئی کروڑوں روپے کی اتلیٹک ٹریک کروڑوں روپے کا کریٹوں میں پڑا پڑا ضائع ہو گیا اور اب یہ پورا انفرسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کھیلوں کا جدید منصوبہ بنانا جرم تھا یا اس منصوبے کو تباہ کرنا جرم ہے کیا پاکستان کے نوجوان کھیلاریوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے سوچنا جرم تھا یا پاکستان کے نوجوان کھیلاریوں سے اس بین الاقوامی سہولت کو چیننا جرم ہے یہ اختیارات کا اگر ناجائز استعمال ہے تو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلوں نے کہا اختیارات کا ناجائز استعمال تب ہوتا ہے کہ جب کوئی مالی فائدہ اٹھایا جائے یا کسی کو مالی فائدہ دیا جائے نیب پہلے دن سے یہ بات ثابت نہیں کر سکا اور نہ یہ الزام مجھ پہ ہے ان کے پورے ریفرنس میں میرے پہ یہ الزام نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے ایک پیسے کا اس منصوبے سے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے ان کا پورا الزام اور مقدمہ یہ ہے کہ ناروال جیسے ذلے میں یہ منصوبہ کیوں بنا تو کیا ناروال ہندوستان کا حصہ ہے کیا ناروال پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ منصوبہ بنا تو کیا اس کو میں نے ذاتی حیثیت میں منظور کیا اس کے تمام مرحلوں کی منظوری جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے متلکہ فورمز نے دی سینٹرل ڈیولپنٹ ورکنگ پارٹی نیشنل اکنومک کاؤنسل کیابنٹ پارلیمنٹ جو بھی مجاز فورم ہیں ان کی منظوری کے ساتھ یہ منصوبہ بنا میری گرفتاری کا مقصد کچھ اور تھا نیب اور نیازی گٹ جوڑ میں جو امران نیازی کے مخالفین ہیں ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کی زبان بندی کرنا ہے نیب اس وقت اس حکومت کے انتقامی کاروائیوں کا علاقار بن چکا ہے اور اب نیب نے نئی دھمکی لگائی ہے نیب کہتا ہے کہ ہم اتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کی روزانہ سمات کے لیے درخواست دیں گے تو آپ کسے دھمکا رہے ہیں کیا آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اس بیان سے یہ بو آ رہی ہے کہ جیسے آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف دباؤ کے ذریعے جج ارشد ملک سے روزانہ کی بنیادوں پر سمات کروا کے فیصلہ حاصل کیا گیا تو کیا آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو اتصاب عدالت کے ذریعے کوئی پہلے سے ڈیٹرمنٹ فیصلہ حاصل کر کے جواب دینا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم روزانہ سمات کریں گے اور اس فیصلے کا جو فیصلہ ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتصاب عدالت کی توہین کر رہے ہیں آپ اتصاب عدالت کے جج صاحب کی توہین کر رہے ہیں نیب کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دے اور یہ دھونس اور دھمکی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ امتیازی سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر نیب کے اختیارات اور قانون کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ امران نیازی کے مخالفین کو دباؤ میں ڈالا جا سکے لیکن ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آنے والے ہیں یہ ترقی ہمارا گناہ نہیں ہے ناروال سپورٹ سٹی میرا گناہ نہیں تھا یہ میرا عزاز تھا اور اگر موقع ملتا تو ناروال سپورٹ سٹی جیسے درجنوں اور سپورٹ سٹی ہم پاکستان کے اندر قائم کرتے ہیں چونکہ پاکستان کھیلوں کے شعبے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے ہمارے پاس کھیلوں کا انفرسٹرچر زیادہ یا فالتو نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے جبوں کی تو حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے تھی چہے جائے کہ انہیں انتقامی سیاست کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے ان کا نقصان کیا جائے اور اب اس کے اوپر جو کروڑوں اربوں روپے اضافی خرچ ہوں گے مکمل کرنے کے لیے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو پچھلے تین سال کی بندش سے ہوا ہے جو کاسٹ اوور رن ہوگا جو کاسٹ اسکلیشن ہوگی اس کی ریکاوری انشاءاللہ تعالی عمران نیازی صاحب سے کی جائے گی اور اس کے جرم میں عمران نیازی صاحب پر مقدمہ چلے گا انشاءاللہ